جیتے گا بھائی جیتے گا جیتے گا یہاں سٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ مہمان موجود پور ورلڈ چیمپئن سندیپ پاٹل اور انگلینڈ سے ہمارے خاص مہمان مونٹی پنیسر احمد آباد سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں امرت آنن لائیو سیدھا احمد آباد سے اور اس سے پہلے ہم چلیں گے اسلام آباد ہم نیوز سمر عباس کے پاس سمر عباس ہم نیوز سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اور سمر کے ساتھ وہاں پر خاص مہمانیں سمر آپ تک میری آواز پہنچ رہی ہے اور کشور عجوانی مارسات محاصل موجود جی کشور کس طرح کی ایکسائٹمنٹ آج بھارت کے اندر ایک بڑا میچ ہے لگ رہا ہے کہ ورلڈ کپ شروعی آج ہی ہو رہا ہے جی بلکل آج ہی ہو رہا ہے ایک طرح سے کیونکہ انڈیا کا سب سے بڑا میچ پاکستان کا سب سے بڑا میچ دو سو کروڑ لوگ اس میچ کا انتظار کر رہے ہیں تو کیوں نہ احمد آباد ہی چلتے ہیں اور پوچھتے ہیں امرت سے وہاں پر ماحول کیا ہے امرت ایک تو انڈیاں فینس کے لیے یہ ضرور بتائیے گا کہ شبمن گل کھیل رہے ہیں یا نہیں کھیل رہے ہیں کشور کل روئی شرما نے کہا تھا کہ 99% اس کے بعد بہت دیر تک گل نے پیکنس کی دیا پر اور اس سے امید یہ ہے کہ بلکل گل بھی کھیل رہے ہیں اور ایسی خبر بھی آ رہی ہے کہ پر بھی پاسبل کہ اشوین کو بھی پلائنگ لیون میں حصہ دیا جائے جو یہاں کے پچھ دیکھئے رات پر روئی شرما راہو رویڈ نے اس کے بعد ایسی بھی خبر آ رہی ہے کہ اشوین کو بھی موقع دیا جا سکتا ہے یعنی گل تو کھیلیں گے ہی اشوین کو بھی موقع مل سکتا ہے کشور لیکن کشور فینس کی اگر ہم بات کر رہے تو فینس اگر میں ریکس کر رہا کہ آج یہاں پر ایک لاکھ 35 ہزار کی کیاپسٹی ہے لیکن دیکھیں یہاں پر اگر ہم بات کر رکھو سارے خیلس دوسری یہاں پر ہے آج کیاپسٹی ہے پلائنگ لیا امریت امریت جتنے لوگ ہیں وہاں پر کی سگنلز میں پرابلم آ رہی ہے لیکن یہاں ایک اچھی خبر یہ ہے کہ جیسا امریت نے بتایا ہے روئی شرما نے بھی کہا کہ 99% لگ رہا ہے کہ شب منگل کھیلیں گے سندیب شاہب سکلین صاحب ادھر ہیں اور محمد وسیم بھی وہاں پر ہیں والیکم سلام کو ہوں گا میں ان کو اور بڑی اچھی خبر امریت نے دی ہے اگر شب منگل آج انتیم گیارہ میں کھیلتا ہے تو طاقت بڑھ جائے گی بلے بازی کی اور ساتھ میں جیسے انہوں نے کہا ہے کہ اشوین اگر اشوین بھی اگر تیم میں جگہ بناتے ہیں تو اس سے بڑی اچھی اور نہیں ہوگی کیونکہ جو انبھو اشوین کے پاس ہے اور جیسے وکیٹ نظر آ رہی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ دونوں بھارت کے انتیم گیارہ کا حصہ بنے شکلین صاحب سواغت آپ کا جی جی اچھی 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 خبر ہے شب منگی اگر وہ ٹیم کے اندر آتا ہے آجنگ جو پچھلا میچ بہتا ہے اشیا کب میں آجنگ گل کیونکہ پہلا میچ جو بارش کی نظر ہو گیا اور اس کا فیصلہ نہیں ہو پایا اس کے بعد جو دوسرے میچ میں انڈیا کی بیٹنگ لائن اپ جو چلی ہے سپاک یا آگ لگانے والا شب منگیل تھا تو ایسنگ انڈین کے پوائنٹ اف یو سے دیکھا جائے تو اچھا گوڈ نیوز فور انڈیا ہوگا تو ویو ہولا ویویو ایکسائیڈن پمڈ ڈپ اپ بیٹ نیوز فور انڈیا بالکل اور دوسرا یہ کشور یہ بھی ہے کہ گراؤنڈ بڑا ہے اس کی باؤنڈری زیرا بڑی ہیں ہیدر آباد والے گراؤنڈ سے تو یہاں زیرا آئیٹلیٹکس یعنی کہ جو آئٹلیٹ تگڑا ہوگا وہ زیادہ بہتر مطور ایک رنگ بنانے کی پوزیشن ہوگا اویس کا کمنٹ بھی اس پہ لیتا ہے راجی اویس اب دیکھیں ایس ایمپورٹنٹ میچ ایج پاکستان انگلی سپسیفکلی جیسے آپ نے بھی سمر بھی کہا کہ اگر سٹارٹ کی ہم بات کریں تو ورلڈ کپ اصل میچ جو ان سے آج ہے لیکن ایک چیز آپ نے ریالائز کرنی ہے اس جسٹ نور پاکستان واسس انڈی ایج سا ورلڈ کپ میچ آپ نے پورے ورلڈ کپ کے اندر اپنے اچھی پرفارمنسز دونوں ٹیم سے دکھانی ہے لیکن ایک ایج ہے یہاں پر اگر شبنام گل کھیلتے ہیں تو آپ کو پتا کہ وہ ایک جو اوپننگ ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک بریت دیتے ہیں انڈین ٹیم کو یونگس پلیئر ہیں جنہوں نے ڈبل سنچری بھی سکور کی ہے پھر رویڈ شرما کے ساتھ ان کی پارٹنرشپ بڑی اچھی لگتی ہے لیکن دیکھنے والی بات ہے کیونکہ اشان کشن نے بھی پچھلے میچ میں بڑی اقتعاوردار آپ کو پتا ہے وہ بھاری کھیلی تھی تو وہ بھی بڑے ایک اچھے اوپنر یہاں پر ثابت ہوں گے لیکن اگر دونوں ٹیمز کو کمپیر کروں تو نسیم شاہ ضرور موجود نہیں ہے لیکن شاہین شاہ فریدی آپ کو پتا ہے جس طریقے سے ہمیشہ ہاوی رہے ہیں انڈین باتسمنٹ کے اوپر ایک دو میچز میں ہم لوگ تھوڑا سا میں کہتا ہوں کہ تھوڑا سا انہاوی رہے ہیں لیکن شاہین شاہ فریدی آپ کو پتا ہے کہ ان کا جو انسونگنگ یوکر ہے ایک چیز جو ہمیں وہاں سے امرت نے اپ ڈیٹ کیا احمد آباد سے جونمکا جی کے ایش فرم بھی شاہد کھیلیں گے ٹیم میں آج تو تین سپنرز کے ساتھ اس کا مطلب ہے کہ بھارت آگل اعدان میں اتر رہا ہے تو صندیب پارٹل صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اور مونٹی کا بھی کومنٹس میں ہم چاہیں گے کہ تین سپنرز کے ساتھ جب بھارت اعدان میں جائے گا تو پاکستانی سائٹ پر بھی دو سپنرز کھیل رہے ہیں پاکستانی سائٹ پر بھی موجود ہیں تو تین سپنرز دونوں سائٹ پر ہیں بیلنس کیسا بند رہا ہے بیلنس تو بڑیا مجھے نظر آ رہا ہے کیونکہ تین سپنر ہے اور تین میڈیم فاس بولنس بھی آئے آپ بومرہ کی بات کرو آپ بحمد شیراش کی بات کرو اور ہرک پانڈیا کو بھولنا نی چاہیے تو جو بیلنس بہت ضروری ہوتا ہے میچ جتنے کیلئے اور سارے کے سارے ہمارے جو کھلاڈی ہے وہ اچھے فارم میں نظر آئے ہے حالی میں ہوئے پہلے دو میچ میں جیسے میں پاکستان کے لئے بھی کووں گا کہ بہت بڑیا پردرشن ان کا پیشلے میچ میں جو ریکارڈ چیز انہوں نے کائم کی ہے لیکن جو گراؤن ہے یہ بڑا گراؤن ہے اور اسی لئے شاید آشوین کا ذکر کیا ہوگا کپتان رویچ شرمانے پانٹی آپ کو لگتا ہے کہ تین سپنرز کھلانے چاہیے اور گراؤن بڑا ہے اور گراؤن بڑا ہے جیسے میں کہہ رہا تھا جو بھی سپنر کے پاس ہمت ہوئے گی تھوڑا فلائٹ دے نا گراؤن کے دیمینشن کے ساتھ کھلنا وہ سپنر میں اندر پریشن میں انہوں نے چیز سمبال پائیں گے یہ گیم ابھی کیا ہے جس کی منٹر پیپریشن سب سے بیسٹر ہے وہ ٹیم جیتے گی جیسے ایک ہوتا ہے 7-0 انتظار ہے 8-0 کب ہوئے گا وہ بھی ایک منٹلی ایک چیز ہوتی ہے دماغ میں جب بارت اچھی پیزشن میں ہوئے گے سوچیں کہ چلو سیم سیچویشن سیم محول ورلڈ کب ہے چلو آج بھی ہمار جائیں گے یہ سائیکلوجکل جو گیم ہوتی ہے جب انڈیا کا ومنٹم ہوئے گا پھر ہم دیکھیں گے پاکستان کا ریاکشن کیسا ہے امرت کے باتے چلتے ہیں امرت یہ اس گراؤنڈ کے بارے میں کہا جاتا ہے ریڈ سوائل اور بلیک سوائل دونوں سے پچھ بنای جا سکتی ہے کیا لگ رہا ہے یہ ٹرننگ پچھ یا ٹرننگ نہ بھی ہو تو تھوڑی سپینرز کو مدد دینے والی پچھ ہو سکتی ہے جی بلکل دیکھیں کشور کل تبھی روحی شرمہ ایسی خبریں نکل کر آئے ٹیم میٹنگ سے کہ اگر ایسا ہوا تو بھی آشون کی پاس سامنے آئے کہ آشون کو کھلایا جا سکتا ہے اور دیکھیں کہ جہاں ہندوستان پاکستان کا مقابلہ ہو فرسپیننگ پریکٹ تو تھوڑی بہت ہوتی ہی ہے یہ پچھ میں میں بتاؤ کہ چننہی کے معقول پچھ ہوگی بہت زیادہ اس میں جو بیسمن ہیں ان کے لئے تھوڑا سا آراند ہوگا لیکن ٹیز گینبازو کو تھوڑی محنت کرنی ہوگی جو فروشا کوٹلا میں ارونجیٹلی سٹیڈیو میں ہم نے دکھا تھا ٹیز گینبازو کو سپیننرز کو اپنی قابلیت دکھانی ہوگی آپ کو ایزی وکیٹ نہیں ملیں گے آپ کو وکیٹ کی لئے جانا پڑے گا آپ کو پوچھشنے نہیں پڑے گی تبھی کشور یہاں پر آپ کو کامیابی ملے گی وزیم صاحب اس پر آپ کا بھی کامنٹ چاہیں گے دیکھیں جو سپین کی بات ہو یہ اگر پیچ اس طرح کا ہے جس طرح کا ہم نے چنائی میں دیکھا گیا اسٹریلیا اور انڈیا کا مائچ تھا تو پھر تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تیسرا سپیننر بنتا دیکھیں آپ اس پر جو سوالا ایچ دیکھتے ہیں کہ انڈیا کو ایڈوانٹی جائے ان کے پاس پیس آل رونڈر موجود ہے تو دیکھ کوڈ افورڈ کے وہ ایک پیسر دروپ کر کے ایک سپیننر کے ساتھ جا سکتے ہیں تو پاکستان اگر سٹیٹیجی پہ جانا چاہے بھی تو پھر بھی یا بیٹس میں نے کام کرنا پڑے گا یا پھر ایک فاس بولر دروپ کرنا پڑے گا جو کہ دو فاس بولر سے میرا نہیں خیال ہے کہ آپ جا سکتے ہیں باقی جو بات بھی ہو رہی تھی بھی سپین باللنگ کی دیکھیں مائچ مالبن میں نہیں ہو رہا تو اڈی وڈی بانڈری نہیں ہے کہ جتھیں چھٹل کے بول کرو گے تو بانڈری سے پڑے گا اور دوسرا مارڈن کرکٹ میں سپیننر آپ کو بہت کم نظر آتے ہیں جو کہ فلائٹ وریشن سے بول کرتے ہیں بیٹ کا سائز دیکھیں جسنا ہاتھ پلیئر کھیلتے ہیں تو بیٹس آپ کی وریشنز ہوتی ہیں لیکن جے کے آرام سے آپ چھوڑ کے بول کریں بانڈری پہ کیچ ہو جائیں گے اب وہ والی کرکٹ رہی نہیں ہے وہ ایٹی سیمٹیز کی کرکٹ تھی تو آئی تنک بولرز کو اپنی جو لائن اور لائنٹ ہے ان کے جو ٹیکٹکس باقی ہیں ان کے اوپر زیادہ کام کرنا ہوگا